اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکٹ اور دوستو بارد کی ریاست کرناٹکا میں ایک سلسلہ پچھلے ڈیڑھ ماہ سے چل رہا ہے کہ خواتین کو اداروں کے اندر اجاب نہیں پہنے دیا جا رہا سکولوں کے اندر کالجز کے اندر اور کل تو عدد ہوگی کہ ایک ہماری ما شاء اللہ مسلمان بیٹی مسکان جس کا نام ہے اس نے تو اکیلے میں مقابلہ کیا اندو کمیونٹی کا وہ جو تصف مبنی نعرے لگائے جا رہے تھے وہاں پہ جب یہ بیٹی جب اس ادارے میں پہنچی اپنے کالج میں تو جب اس کے خلاف جو اندر جی نعرے بلند ہو رہے تھے اور تصف مبنی نعرے بلند ہو رہے تھے اسے راسہ کیا جا رہا تھا کہ وہ اجاب پہن کے ادارے میں کیوں آئی ہے تو جس پہ اس لڑکی نے مسکان نے ان نعروں کا جواب دیا اور اس نے نعرہ تکبیر اللہ وکبر کی آواز بلند کی جس پہ دنیا دانگ رہ گئی کہ اتنی بڑے جو نے تصف مبنی اٹولر کے خلاف جو اتجاج وہ سٹورٹس کر رہے تھے اور جو اپنے جنڈے لے کے تصف مبنی نعرے بلند کر رہے تھے تو ان کا موہ توڑ جواب دیا اس لڑکی نے اور اس لڑکی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایمانی جذب سے سرشار ہے اور وہ مقابلہ کرنا جانتی ہے اور اس طرح وہ پوری دنیا میں پوری اسلامی دنیا میں وہ ایک یروپ بن گی اس وقت تمام مسلمان لڑکیوں کی تو دوستو یاد رکھیں کہ پردے کا حکم جو ہے قرآن بجید فرقان میرید میں واضح ہے عورتوں کے لیے کہ عورتیں پردہ کریں اور یہ ہماری مسلمان خواتین کا بنیادی عق ہے کہ وہ پردہ کریں اپنی مرضی سے زندگی گزاریں جانت جس حدار میں وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا کوئی بھی کام کر رہی ہیں تو اس طرح یہ جو تاثر مبنی وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں انہیں بند ہونا چاہیے اس میں پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں ہمیں بات اس پر کر چکے ہیں تو اس میں آج جو تھا کرناٹک آئی کورٹ میں اس کی ایرنگ بھی تھی اس کیس کی تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا رزلٹ سامنے آتا ہے کیا فیصل سامنے آتا ہے تو برحل یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ بھارت جو انجی بہت بڑی زیادتییں کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ جتنے بھی اقلید وہاں پہ آباد ہیں انہیں وہ مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہاں پہ اور یہاں پہ ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ انڈین آئین میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ انڈین آئین کے آرٹیکل فورٹین اور ففٹین کو آپ ریٹ کر لیں اگر تو اس میں بلکل واضح ہے کہ بلکل مصفحات سے کام لیا جائے گا کسی بھی مذہب کے ساتھ یا کسی بھی انسان کے ساتھ مذہب کی بیس پہ کوئی بھی تاثب نہیں برتا جائے گا اسی طرح جو آرٹیکل پچیس ہے آئین انڈ کا اس میں بلکل واضح ہے کہ مذہبی منافرہ نہیں پھلائے جائے گی اور مذہب کی بناہ پر کسی کے ساتھ تاثب نہیں برتا جائے گا اور تمام مذہب کے لوگوں کو ایکول فورٹینگ پہ یہ رائٹ اصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کی عبادت بھی کر سکتے ہیں اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی مذہب بھی مذہب سے تبدیل کر سکتے ہیں کوئی بھی انہیں روک نہیں سکتا تو یہاں پہ جو انڈوں کا ایکٹ ہے جو انڈین گورنمنٹ کا ایکٹ ہے یہ مسلمانوں کے خلاف یہ بہت بڑی زیادی ہے اور اسے ہم کنڈیم کرتے ہیں اور پوری دنیا کے اس وقت مسلمانوں سے بھی گزارش ہے میری اور دیگر اداروں سے بھی کہ خدارہ انڈیا میں ہماری مسلمان بین بیٹیوں کو تفرام کیے جائے اور پوری دنیا سے جتنا بھی تاثرہ مسلمانوں کے خلاف یہ کسی کے خلاف بھی کوئی بھی تاثرہ ہے اسے باندھونا چاہیے تو اس وقت میں سلوٹ کرتا ہوں اپنی بیٹی کو اپنی بین کو مسکان کو جس نے نعرہ ایک بلند کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں